فرحان منحج کا سلام ہو پاکستان کی موجودہ پارلیمیٹ نے قسم کھائی ہوئی ہے کہ وہ ہر روز پاکستان کے کسی نہ کسی آئین کی کسی نہ کسی شک کا مذہب کو اڑائیں گے تمسکر اڑائیں گے اور پاکستان میں ایسی روایات کو جنم دیں گے جو مستقبل میں جا کر پاکستان کی جمہوریت اور سیاسی زندگی کو نقصان پہنچ جائے گی آج پاکستان کی پارلیمیٹ نے فورٹی نائن میمران کی تسخط پر ایک ایسی قراردات منظور کی جو پاکستان کے آئین کے آرٹیکل سکسی ایٹ جس میں وہ عدالتی عمل کی عدالتی کاروائی کی اور پاکستان کی عدلیہ میں بیٹھے ججز کی حیثیت کو باور کراتا ہے اور پارلیمیٹ میں بیٹھے ہر شخص کو پابند کرتا ہے کہ وہ پارلیمیٹ کے اندر پاکستان کی عدالتوں میں زیر سمات مقدمات کے حوالے سے کسی بھی جج کی کردار کشی نہیں کریں گے اس آرٹیکل کا مقصد یہ تھا کہ پاکستان کی عدالت میں بیٹھے ججزوں کو فیصلہ کرتے ہوئے آئین انصاف اور قانون کو دیکھنا ہو اور انہیں ان پر کسی بھی قسم کا پارلیمیٹی یا حکومتی دباؤ نہ ہو انہیں پارلیمیٹری اور حکومتی دباؤ سے آزاد کرنے کے لیے آرٹیکل سسٹی ایٹ نافذ کیا گیا تھا آج پاکستان کی پارلیمیٹ نے پاکستان کی سب سے بڑی عدالت میں ایک واضح مقدمے میں جس میں واضح سوال تھا کہ کیا الیکشن سے نائموے روز سے آگے ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے کیا الیکشن کمیشن اور پاکستان کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ آئین میں درج اس مدد سے انحراف کر لے اس واضح واضح آئینی شک کے باپ کے واضح آئینی فیصلے کے خلاف پاکستان کی پارلیمیٹ نے فورٹی نائن میمبر کی دستخط کے ساتھ ایک قرادات پاس کی اور جس میں اس فیصلے کو مسترد کیا گیا ہے نہ صرف اس فیصلے کو مسترد کیا گیا ہے بلکہ پاکستان کی سب سے بڑی عدالت کو اسکینڈل لائز کیا گیا ہے اور آرٹیکل سسٹی ایٹ کی واضح بے حرمتی اور اس سے انحراف کیا گیا ہے آخر میں پاکستان کی پارلیمیٹ نے اتنا بڑا قدم اٹھایا ہے قانونی اور آئینی ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ اس قرادات کا پاکستان کی سب سے بڑی عدالت سپریم کورٹ کے فیصلے پر کوئی اثر نہیں ہوگا اس قرادات کی کوئی آئینی قانونی حیثیت نہیں ہے لیکن یہ ایک ایسی غلط روایت ہے کہ مستقبل میں کوئی بھی پارلیمیٹ میں اکثریتی جماعت کسی بھی سپریم کورٹ سے آئے ہوئے اس کے خلاف فیصلے یا ایسے فیصلے کو جس کو وہ تسلیم نہیں کرتے اس کے خلاف ایک مہازہ رائی کا دروازہ کلال کھول دیں گے اور ایک روایت پڑ جائے گی سب سے پہلے پاکستان کی سب سے بڑی عدالت کی طرف سے الیکشن کروانے کے حوالے سے آنے والے فیصلے کے خلاف کابینہ کا اجلاس کیا گیا کابینہ کے اجلاس کے بعد میڈیا پہ یہ خبریں چلی اور علامیہ جاری ہوا کہ پاکستان کی فیڈل گورنمنٹ نے پاکستان کی کابینہ نے پاکستان کی سب سے بڑی عدالت کے فیصلے کو مستعد کر دیا ہے اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے جانب سے فواد چوہدری کے ٹھوٹ سامنے آئے فریس کامل سامنے آئے جنہوں نے انہوں نے کہا کہ پاکستان کی حکومت وفا کی حکومت نے اور وفا کی حکومت کی کابینہ نے پاکستان کے آئین کے ساتھ انحراف کیا ہے پاکستان میں کوئی بھی عدالت کے فیصلے کو مصرد کرنے کا حق نہیں رکھتا اس کو اپیل کرنے کا حق رکھتا ہے یہ کابینہ نے توہین عدالت کی ہے ہم اس مضمر میں پوری کابینہ کو ناہل کروانے کے لیے سپریم کورٹ اور سب سے پہلے الیکشن کمیشن پھر سپریم کورٹ کا دروازہ کٹائیں گے اس حوالے سے آج فرق حبیب نے اس کابینہ کے منٹس کی مصدقہ کاپی کے لیے باقیدہ اپلیکشن بھی ڈال دی لیکن خبر یہ آئی کہ کابینہ میں بلاول بٹو زرداری اور شریر احمان پاکستان پیپلس پارٹی کے دو نام شامل نہیں تھے اور نہ ہی انہوں نے اس کے منٹس پہ علامیہ پہ دستخط کیا ہے اس کے بعد پاکستان کی پارلیمیٹ میں پورا دو تین دن عمران خان اور سپریم کورٹ پر انتہائی نازیبہ الفاظ کے ساتھ قابل اطراف باتوں کے ساتھ مذہبی ٹیچ کے ساتھ فتوہ بازی ہوتی رہی جب دو تین دن فتوہ بازی کے بعد آج یہ قرآدات منصور کر کے پاکستان کے آئین کے آرٹیکل سسٹی ایٹ کے پاکستان کے پارلیمیٹ نے خلاوردی کی ہے جب آئین بنانے والی پارلیمیٹ خود ہی آئین کی خلاوردی کرنے لگ جائے تو پاکستان میں آئین اور قانون کی کیا حیثیت رہ جائے گی پارلیمیٹ میں موجود افراد اپنی سیاسی وابستگیوں کو اپنے سیاسی رہنماوں کے باتوں کو پانی دیتے ہوئے پاکستان میں سیاسی اور جمہوری ایسی روایات کو جنم دے رہے ہیں جو مستقبل میں پاکستان کی جمہوری زندگی کے لیے زہر قاتل ثابت ہو سکتی ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ آج کی خبر آئی ہے کہ قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس طلب کیا ہے وزیراعظم پاکستان میں جس میں پاکستان کی اسکری قیادت بھی شریک ہوتی ہے اگر پاکستان کی اسکری قیادت کے ساتھ مل کر پاکستان کی موجودہ سیول قیادت جو پاکستان میں الیکشن سے باغ رہی ہے ڈر رہی ہے اور آئین کو توڑنے کے در پہ ہے اس کے ساتھ اگر اسکری قیادت بھی شابل ہو جاتی ہے تو پاکستان کا سیاسی اور جمہوری آئینی اور قانونی مستقبل تاریخ ہو جائے گا اور پاکستانیوں کو ایک مرتبہ پھر مزید قربانیوں کے ساتھ قربانیوں دینے کے لیے میدان میں اترنا ہوگا اور پاکستان میں جمہوریت آئین اور قانون کو بحال کرنا ہوگا امید تو یہ ظاہر کی جاتی ہے کہ کل کی قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں پاکستان کی عسکری قیادت انتہائی ہوشمندی کا ثبوت دیتے ہوئے پاکستان کی سیول قیادت کو آئین اور قانون پر عمل پیرا ہونے کی تلقین کریں گے اور پاکستان کی سب سے بڑی عدالت کے سب سے بڑے اہم اور واضح فیصلے پر عمل درامت کو یقینی بنانے کا کہے گی اگر پاکستان کی عسکری کہنے کے ساتھ ہی پاکستان کی عسکری قیادت شد سیاست سے خود کو نیوٹرل کر کے اپنے آئین اور قانون میں دیئے ہوئے حدود میں رہ کر اپنی خدمات سر انجام دے گی اور اپنی ساکھ اور عزت کو بحال کرائے گی کل دو دن پہلے پاکستان کی فیرنل گورنمنٹ کی کیبنٹ کا عزت کو دعو پر لگایا گیا اور اسے آئین کے سامنے کھڑا کیا گیا اور اسے آئین قانون اور سپریم کورٹ کے سامنے کھڑا کیا گیا اب کل پاکستان کی عسکری قیادت کی جو ایک سال میں جس کی ساکھ انتہائی متاثر ہوئی ہے پاکستان کی نوجوان رسل میں ان کے بارے میں کوئی مصفت رہے نہیں پائے جاتی اس کے عزت کو دعو پہ لگانے کی ایک مرتبہ پھر کوشش کی جائے گی ہم سب کی امید یہی ہے اور پاکستان کے نوجوان اسی دعا کے ساتھ کل کا دن کا آغاز کریں گے اور قومی سلامتی کمیٹی کے علامی کو دیکھیں گے اور پڑھیں گے کہ پاکستان کی عسکری قیادت پاکستان کے آئین قانون اور عدالت کے ساتھ کھڑی ہوگی نہ کہ پاکستان کے اس مافیا کے ساتھ کھڑی ہوگی جس کا مقصد پاکستان میں لوٹ مار اپنے بچوں کے سیاسی مستقبل کو محفوظ بنانا اور صرف اقتدار پروٹوکول ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے